نمسکر کسان بھائیو میں سرودہ الفیٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج جو فارمولا آپ کو گننے کی فصل کے لیے بتایا جائے گا یہ بلکل فری کا فارمولا ہے ایک بھی روپیہ آپ کو اپنی جیب سے یہاں پر خرچ نہیں کرنا ہے تو گننے میں کلے اور ٹلڈنگ کیسے بڑھائیں دیسی جگاڑ اور نمبر ون فارمولا ایسا کونسا فارمولا آگیا مارکٹ کے اندر کہ کسان بھائیو بنا کسی پیسے کے بنا کسی خرچے کے صرف آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور محنت ہے دی آپ اپنے کھت کے اندر کر لیتے ہیں ایسا مانے ایک اکڑ کھت کے اندر کسان بھائیو آپ کو لگ بھگ دو سے لے کے تین مزدوروں کے عوض سکتہ پڑنے والی ہے اور یہ دو سے لے کے تین مزدور جو ہوں گا یہ آپ کی یہ اچھی طریقے سے مدد کر دیتے ہیں تو آپ کے گنے کی فصل کے اندر جو ٹلڈنگ تھی جو کلے تھے جو پونگے تھے جو ایک ایک پودے سے مان لیجئے چار سے پانچ یا تین یا چار بن رہے تھے یہ اچھی طریقے سے اور جیدے سنکھیا میں پریورتی نہیں ہو رہے تھے تو آپ کو کون کون سے کارے کیسے کیسے کرنے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بلکل فری کا گھر کا دیسی فارمولا ہے اور اس فارمولے کا میں کافی سمیہ سے اپیوگ ملانا ہوں اور پچھلے ورس بھی جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اور کسان بھائیوں کو یہ طریقہ یہ میری ٹرک کافی زیادہ پسند بھی آئی تھی اور جن جن کسان بھائیوں نے پچھلے ورس یہ ٹرک اپنائی تھی یہ میرا طریقہ اپنائی تھی وہ نیچے کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں جس سے کہ اور بھی کسان بھائی جو ہیں پروت سہیت ہو سکیں اور بھی کسان بھائی اس کاررے کو اپنے گننے کی فصل کے اندر کر سکیں تو کسان بھائی یہ میں بلکل آپ کو لائیو دکھانے والا ہوں کہ ہمیں اپنے گننے کی فصل کے اندر آخر کار کرنا گیا ہے جس سے کہ کسان بھائی ہماری جو ٹرلنگ ہے یہ جادہ جادہ ماترہ میں بڑھ سکیں ویسے تو ٹرلنگ بڑھانے کے لیے کلے بڑھانے کے لیے کسان بھائی ساگری کا بھی ڈال رہے ہیں اس سے بھی فائدہ ملتا ہے سلفر ڈالتے ہیں سلفر سے بھی فائدہ ملتا ہے اور بھی بہت سارے کھاد ہیں این پی کے ہے بائیو ویٹا ہے کوانٹس ہے بہت سارے کھاد مارکٹ مار ہیں ان سبھی کا بھی کاررے ہیں گننے کے اندر ٹرلنگ اور کلے بڑھانے کا ہوتا ہے لیکن کسان جو فارمولا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل فری کا ہے ہمارا دیسی ہے اور گھر کا فارمولا ہونے والا ہے اس کے لیے کسان میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پوچھنا ہے اپنے کھیت کے اندر اور جب کھیت کے اندر آپ پوچھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی پوری گھول کے اندر جو ہے ایک میڑا بنا ہوا ہے اس میڑے کے اندر کسان میں جو ہماری مدر بینڈ ہوتی ہے مدر بینڈ مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارا سب سے بڑا پودھا ہماری ٹرلنگ کے اندر ہوتا ہے اس والے پودھے کو کسان میں آپ کو توڑ دینا ہے اکھوڑنا نہیں ہے صرف توڑنا ہے جیسے ہی کسان میں جو آپ اسے توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد لگ بھگ آپ کو تین سے لے کے چار کلے وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایک بات کا آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو پورے کھیت کے نہیں توڑنے پہلے کوسس کریں آٹھ سے دس جو ہماری مدر بینڈ ہوں گی انہیں آپ توڑیں اور جب آپ کو لگے کہ ہاں آپ کو ریجلٹ مل رہا ہے آپ کے کھیت کے اندر ٹرلنگ بڑھ رہی ہے تب ہی کسان بھگو اس کار رہے کو آپ اپنے پورے کھیت کے اندر کرائیں اور جیدی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بھی بینفٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اس کار رہے کو آپ بالکل بھی اپنے کھیت کے اندر نہ کرائیں کیونکہ کسان بھگو یہ جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا آجماعہ ہوا طریقہ ہے اس سے اچھے ریجلٹ ملتے ہیں اسی وجہ سے اس طریقے کو میں کسان بھائیوں تک پہنچاتا ہوں اور اس میں جو مین والا ہمارا پودھا ہوتا ہے جیسے کہ مانگ یہ دس کلے کڑے ہیں دس کلوں میں جو ہمارا بیچ والا مین پودھا جو ست سے بڑا پودھا ہے اسی پودھے کو آپ کو توڑنا ہے وہ اسے توڑ کر کے آپ گیر دیجئے کم سے کم آپ کو دس پودھا کے اندر یہ کام کر کے دیکھئے اور دس پودھوں کے سائیڈ والے پودھے جو ہیں ان کے اندر اس کار رہے کو آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو مشکل سے چار سے لے کے پانچ دن کے اندر ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو ریجلٹ اچھا لگے تو آپ پورے کھت کے اندر اس کار رہے کو کر سکتے ہیں آنے تھے اس کار رہے کو بالکل بھی نہ کریں اس میں کسانوہ یہ ہوتا کیا ہے جو مین پودھا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے اینرزی گرہن کر رہا ہوتا ہے اور پودھے کو آئٹ سائیڈ والے پودھوں کو جو ہے انہیں ہوا بھی نہیں لگتی ہے اور نیچے سے وہ جگہ بھی نہیں چھوڑتا جس سے کلے نیچے سے بن کر کے آ سکیں اور جیسے ہی کسانوہ یہ آپ اس کلے کو توڑتے ہیں مین والی مدرمین کو توڑتے ہیں تو اس کے ٹوٹتے ہی کسانوہ یہ نیچے سے کلے ہیں یہ چار سے پانچ کی سنکھیا میں نیچے سے نکل کر آنے شروع ہو جاتے ہیں انہیں ہوا بھی لگنی شروع جاتی ہے اور بہت تیجی سے پودھے کی گروت ہونے شروع ہو جاتی ہے واقعی جو آس پر اس کے پودھے ہوتے ہیں انہیں بھی کسانوہ جو خات ہوتے ہیں جو اڑو رکھتے ہیں وہ بھی صحیح ماترہ میں ملنے پھر شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑا پودھے ہونے کرنے یہ سب سے زیادہ خات گرہن کرتا ہے اور پھر نیچے سے ٹرلنگ بھی نہیں ہونے دیتا ہے تو اس کارے کو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یدی آپ نے یہ طریقہ آجمایا ہے تو بھی آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پسند آیا ہے تب بھی آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کسان بھی آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیوں کو جائے ہند جائے بھارت جائے کسان وندے ماترہ